ہیلو فرنڈز آج جو ہے ہم پڑھیں گے سکیدہ دی ازامے نوہ سکیدہ یہ 20 منٹس کا جساں اگزام میں آتا ہے اس طرح سے questions ہوتے ہیں 25 chapters میں سے کہیں سے بھی کوئی بھی question جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے 30 سوال ہوتے ہیں اور 3 غلطیوں کی گنجائش ہے اگر 4 غلطی ہوگی تو آپ fail ہو جائیں گے اور جنہوں نے ابھی میرے چینل کو join کیا ہے نیو ہے ان کو میں بتا دوں کہ میرے چینل پر complete 25 chapters جو ہے وہ پتنتے بھی کے موجود ہیں فل ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ فری میں تیاری کر سکتے ہیں تو پلیس چینل کو شیئر کریں لوگ کے ساتھ جو کہ فری میں بتا دیں بھی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا سوال ہے ان وچنانزا دلین کروچی چوک کے قریب کومن فیگورا جس طرح سے تصویر میں دکھایا گیا ہے سیپو سیمپرے ہمیشہ کمبھیارے تبدیل کر سکتے ہیں کورسیا لین فینو علاستری چیترہ سفرسالے دی ارسٹو وہ کہتا ہے کہ جس طرح سے ستریچے ترسفرسالے ارسٹو یہ جو بالکل آخر کی لائن ہے وائٹ والی جو ٹرافک لائٹ جہاں ہوتی ہے وہاں سے پہلے جو گاڑیاں جس لائن سے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے ستریچے ترسفرسالے تو وہ کہتا ہے کہ یہاں تک آنے تک بھی لین چینج ہو سکتی ہے تو لین کب آپ چینج کر سکتے ہیں جب ٹوٹی ٹوٹی لائن ہو ڈس کانٹینیو لائن ہو جب لائن کانٹینیو ہو جائے جوائن لائن ہو تب آپ اپنی ہی لین میں رہیں گے آپ لین نہیں چینج کریں گے تو یہ سوال غلط ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ انڈ میں جو ستریچے ترسفرسالے ہیں یہاں تک آتے آتے بھی آپ لین تبدیل کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے جب تک ڈس کانٹینیو لائن ہے تب تک ہی لین چینج ہو سکتی ہے دوسرا سوال یہ سائن کہتا ہے کہتا ہے کہ یہ سائن جو ہے اس کے نیچے جو ایرو بنا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ جو پارکنگ کی جگہ ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو یہ سوال غلط ہے کیونکہ یہ جو ایرو ہے یہ لیفٹ سائٹ پر اشارہ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ الٹے ہاتھ پر جب آپ مڑیں گے تو یہاں پر آپ کو پارکنگ ملے گی پاسو کرابلے کیا ہوتا ہے جو کہ پرائیوٹ ایریاز ہوتے ہیں جیسے گھروں کے دروازے کسی سٹور مارکیٹس کے جو ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر آپ گاڑی کو پارکنگ نہیں کر سکتے ہاں تھوڑی دیر کے لیے فرماتا کر سکتے ہیں تو جو بھی پرائیوٹ گھر کے دروازے گاڑیوں کے شاپس کے یا کوئی بھی اس طرح کی جگہ ہوتے ہیں اس کے اوپر پاسو کرابلے کا بورٹ بھی لگا ہوتا ہے اس کے اوپر پاسو کرابلے لکھا ہوتا ہے تو کہتا ہے پاسو کرابلے دے وے اسرے ضروری ہے کوری دات ہوتا ہے اوپسی تو سینیالے ایک خاص سگنل لگا ہوتا ہے ایک سائن بورٹ ہوتا ہے اس کا کے رپورٹی انتے جو کہ جو آثورٹی ہے جو مالک ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے اور جو نمبر ہے آثورائز نمبر بھی اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اگر آپ گوڑس اس بورٹ کو دیکھیں اس کے اوپر پاسو کرابلے اور کچھ انفورمیشن جو ہے آثورائز جو گھر ہوتا ہے ان کے نمبر یا اس سے ریلیٹڈ چیزیں لکھی ہوتی ہیں چوتھا سوال ہے جو بریکنگ سپیس ہے دیمنوس کی کم ہو جائے گی اگر آپ اترائی میں ہے تو تو یہ سوال غلط ہے کیونکہ اترائی میں بریک مشکل سے لگتی ہے جب آپ بریک لگائیں گے تو گاڑی لیٹ رکے گی تو جو بریکنگ سپیس ہے ٹھیک ہے آپ نے بریک لگائی اور گاڑی رکھی تو اس دورانیے کو بریکنگ سپیس کہتے ہیں تو وہ بڑے گی نہ کہ کم ہوگی قویشن نمبر فائی فیل سے نیال رفی قراطو یہ سائن کہتا ہے اندھی کا بتاتا ہے کل سرپاسو اوورٹیک ایک انسنتی تو اجازت ہے سیا اے دیسترہ چاہے آپ رائٹ ہینڈ سائیڈ سے کریں سیدھے ہاتھ سے کیے سینسترہ یا لیفٹ سائیڈ سے تو یہ سوال غلط ہے کیونکہ یہ جو سائن بورڈ ہے بلو کلر کا یہ اس چیز کا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے یہ اوورٹیک کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں دیتا قویشن نمبر سکس ہے کون لب بتانتے دی کہتا گوریا آد ہوئے وہ لوگ جن کے پاس آد ہوئے لائسنس موجود ہے سی پہت سو نو کون دورے آپ چلا سکتے ہیں موٹر سائیکل کون او سینزا کاروزیتا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے وہ جو چھت ٹائپ والی موٹر سائیکل بھی چلا سکتے ہیں اور اس کے بغیر والی بھی چلا سکتے ہیں دی پوتینزا جس کی پوٹینشل ہے فنو اے تھرٹی فائف کلو وارڈ راپورتو اور جس کا ریشو ہے پوتینزا پوٹینشل کا اور بار ہے پیسو ویٹ کا مطب یہ ریشو بتا رہا ہے نون سپریور ہے زیرو پوائنٹ ٹو کلو وارڈ بار کیجی تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی انہوں نے چیزیں بتائی ہیں کہ اس کا جو پوٹینشل ہے وہ تھرٹی فائف ہونا چاہیے اور جو ریشو ہے چپٹر ہے جس میں ہر قسم کے لائسنس کی کیٹیگری آ اونو آ دوئے آ بی بی اونو یہ سب بتائی ہیں اور اس کے حساب سے بتائی ہے کہ کون کون سی گاڑیاں موٹر سائیکل آپ چلا سکتے ہو کتنی پوٹینشل ہوگی کتنا کلو وارڈ ہوگا یہ سب چیزیں آپ کو یاد کرنی ہیں تو یہ سوال بالکل ویرو ہے آ دوئے میں یہی چیزیں اللہ ہوتی ہیں پرویٹوری انا بلیانتے جو ہیڈ لائٹ ہوتی ہے گاڑی کی نارمل دم لائٹس مال اور انتاتی اگر تو خراب ہے پوس انہوں بگ لیارے تو کیا ہوگا آنکھیں جو ہے چندہ جائیں گی یا پھر جو ہے وہ ٹھیک سے نظر نہیں آئے گا علیہ الٹری اتنتی جو دوسرے یوزرز ہیں دلسترادہ روڈ کے مطلب کہ آپ کے گاڑی کی جو ہیڈ لائٹ سے اگر تو خراب ہیں تو ظاہر ہے دوسرے گاڑی والے کی آنکھوں پر پڑھیں گی تو پھر اس کو ٹھیک سے نظر نہیں آئے گا آٹھا سوال ہے وہ کہتا ہے کہ جو ایٹموسفیر ہے جو اردگرد کا محول ہے اس میں جو بھی چیزیں وغیرہ موجود ہیں اس کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں آپ کو نہیں سینس آپ کر سکتے نہیں آپ کو پتہ لگ سکتا تو یہ سوال ویرو ہے پسچے نمبر نائن ہے نلکاسو دی انگوبرو انگوبرو کہتے رش کو دلہ کری جاتا سڑک پر اگر رش ہے پر قدوتا اچی دن تالے دلکاری کو اگر کوئی لوڈڈ گاڑی میں سے سمان گر گیا ہے اس کے ویسے اگر رش پڑ گیا ہے روڈ پر رستہ بلوک ہو گیا الکوندو چیند درائیور دے وے ضروری ہے پروی دے رے اے ریمووار الکاری کو جو بھی سمان روڈ پر گر ہے اس کو ہٹائے سی پوسیبل ہے جتنا ممکن اس سے ہو سکے تاکہ رش یا جو ٹرافک جیم ہوئے وہ ختم ہو جائے قویشن نمبر ٹین ہے الفوندو دی گرنزیا پر لہ ویتے میں دلسترادہ فوندو دی گرنزیا ہوتا ہے فنڈ ٹھیک ہے فلی جو فنڈ ہوتا ہے گیرنٹی فنڈ اس کے لیے ویتے میں دلسترادہ ہوتا ہے وہ ویکٹم جس کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے پریوی دیرے ریس کرے منتو تاکہ اس کی جو بھی نقصان ہوا اس کو بھریں دیدانی ڈیمیج کو نقصان کو ریچاتی اللہ پر سونے اس بندے کے ہاتھ سے ہوا ہو دو وی کو لی اس گاڑی سے نون کوپیرتی دا ایسی کرزیونے اچھا جی اس میں اب کیا ہے اس میں یہ ہے آپ کو تو پتا ہے کہ سب گاڑیاں انشورڈ ہوتی ہیں جو بھی روڈ پر چلتی ہیں بائے چانس کسی کی ایسی گاڑی جو روڈ پر اس نے نکال دیا اور اس کی انشورنس نہیں ہوئی اس گاڑی سے دوسری گاڑی کا ہو گیا ہے ایکسیڈنٹ اب اس کی گاڑی تو انشورڈ ہے نہیں ٹھیک ہے تو جو سامنے والی گاڑی اس کا نقصان کون بھرے گا اس چیز کو دور کرنے کے لیے ایک فنڈ بنایا گیا ہے اس فنڈ میں سے پھر اس کا نقصان پورا کیا جاتا ہے اس بندے کا جس کی گاڑی انشورڈ نہیں ہے اس کو تو جو سزائیں ہوں گی جو چیزیں ہوں گی اس کے لائسنس کے ساتھ جو ہوگا وہ تو الگ چیز ہے لیکن اب جس بندے کا سامنے والی گاڑی کا نقصان ہوگا اس کا کون بھرے گا اس کے لیے ایک فنڈ جو ہے وہ بنایا گیا ہے گورمنٹ کے تھرو تو وہ پھر جو بھی اس کی گاڑی کا نقصان ہے یا جو بھی ٹھیک کرانا ہے تو وہ وہاں سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سوال بھی امپورٹنٹ ہے گیاروہ سوال ہے یہ سائن کہتا ہے وہاں پر ایک پینل لگا ہوا ہے کہ اندی کا جو کہ بتاتا ہے لدستانزا فاصلہ ریسترنجیمنٹو ریسترنجیمنٹو کا مطلب ہے تنگی تنگ ہونا دی کوڑسیا لین ٹھیک ہے اگر آپ اس سائن کو غور سے دیکھیں تو اس طرح سے ایرو نظر آرہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو ہے وہ تین لین سی تین کوڑسیا تھے یہ جو ایرو سیکنڈ والے ایرو کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو تین کوڑسیا تھے اب وہ دو میں تبدیل ہو رہے ہیں مطلب رستہ تنگ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ظاہر سی بات ہے تین لین ہے تو رستہ کھلا ہے جب دو لین ہو جائیں گی تو رستہ تنگ ہے اور وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ جو تیسری لین تھی یہاں پر کام ہو رہا ہے روڈ خراب ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہی سوال میں بھی کہہ رہا ہے رسترنجی منتو دی کوڑسیا کہ جو لین ہے وہ تنگ ہونے جا رہی ہے تو یہ سوال بلکل صحیح ہے ماروہ سوال ایسی دیوے ضروری ہے تینیر اونہ ویلوشتہ آپ سپیڈ رکھیں سیمپری ہمیشہ سپیریور اے تھرٹی کلومیٹر پر آور وہ کہتا ہے کہ تیس کلومیٹر سے ہمیشہ ہمیشہ آپ کی سپیڈ اوپر ہونی چاہیے تو یہ سوال بلکل غلط ہے کیونکہ سپیڈ جو ہے کبھی بھی ہمیشہ کا سیمپری کا جہاں لفظ آئی یا سولو کا وہ سوال غلط ہے کیونکہ تیس سے کم بھی ہو سکتی ہے جب آپ گاڑی چلانا شروع کر دیں تو تیس سے کم پہ ہی شروع ہوتی ہے سپیڈ کوئیشن نمبر تھرٹین ہے گویدان دو اوپی کولو اے اوٹو ویتورا اگر آپ چھوٹی گاڑی چلا رہے ہیں نچے ساری ہو ضروری ہے ولو تارے ایمجیور ایرس کی تو آپ کو بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے دیریوان تیدہ پوسیبلی ممکن ہے تم پونومینتی ٹکر ہو جائے اوکولیزیونے یا کولیزن ہو مطلب وہی ٹکر آ جائے کون اوٹو ویتورا اس گاڑی سے دیماسہ سپریورے مطلب وہ کہتا ہے کہ چھوٹی گاڑی کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ بڑی گاڑیوں سے اس کی ٹکر وغیرہ ہو سکتی ہے تو اس چیز کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے کوئشن ممہ فورٹین ہے الپینیلو یہ جو پینل ہے جو تصویر ہے ریفی گراتو کہتی ہے اندیکا انڈیکیٹ کرتی ہے ایک کون تھی کلومیٹری یہ کتنے کلومیٹر کتنے ٹائم کلومیٹرز کے بعد دستانزہ فاصلہ سی ترو والپروسیمو تورنانتے کہ جو تورنانتے کا مطلب ہوتا ہے موڑ آنا ٹرن آنا کہتا ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ کتنے کلومیٹر کے بعد ایک موڑ آئے گا تو یہ سوال غلط ہے کیونکہ یہ جو ون لکھا ہے یہ کلومیٹر کا نہیں بتا رہا یہ سے بتا رہا ہے کہ ون ایک موڑ آئے گا اگر یہاں دوے لکھا ہوتا تو مطلب دو موڑ آنے والے ہیں تو یہ کلومیٹرز کا نہیں بتاتا بلکہ نمبر جو ٹرنز ہیں جو موڑ ہے تو نانتے ان کے بارے میں بتاتا ہے اب ہے جی کویسٹن نمبر فیفٹین یہ جو چوک ہے جو تصویر میں دکھایا ہے اے وی کول دی اے ایل جو دی اور ایل ہے چوک میں پاسانو کون تیمپرن مینٹے یہ جو ہے کون تیمپرن مینٹے کا مطلب ہے سیملٹینیس لی ایک ساتھ کہتا ہے دی اور ایل گاڑی ایک ساتھ جائے گی پری مدل بی کولو اے آ گاڑی سے پہلے جو ہے ڈی اور ایل ایک ساتھ جائے گی تو پکچر کو اگر آپ دیکھیں یہاں پر اے کی رول ہے کہ آپ کے جو رائٹ ہینڈ سائٹ پر جو گاڑی ہے وہ پہلے جائے گی اگر آپ کا رائٹ ہینڈ سائٹ خالی ہے تو پھر آپ جائیں گے اگر رائٹ ہینڈ سائٹ پر آپ کی گاڑی ہے پھر آپ نہیں جائیں گے جب تک وہ گاڑی نہیں چلی جاتی تو یہاں پر وہ کہتے ہیں ڈی اور ایل ایک ساتھ جائیں گے اگر ایل کو دیکھیں تو ایل کا جو رائٹ ہینڈ سائٹ ہے وہ خالی ہے تو ایل تو چلی جائے گی لیکن ڈی کیسے جا سکتی ہے ڈی کے تو جو رائٹ ہینڈ سائٹ ہے جو سیدھا ہاتھ ہے اس پر اے بھی موجود ہے اور سی بھی موجود ہے تو جب تک گاڑی اے اور سی نہیں چلی جاتے تب تک ڈی نہیں جا سکتی تو ڈی اور ایل کا تو ایک ساتھ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہ سوال یہی پر غلط ہو جاتا ہے پچھر نمبر سکسٹین ہے سو انہسترادہ ایدوپیو سینسو دی مارچہ ایک روڈ ہے جہاں پہ دو طرفہ آنے جانے کا رستہ ہے پرسول تارے مڑنے کے لیے سینسٹرا لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ انہچساری ضروری ہے رسار سی آپ رکھیں پریمہ دی کمپلیتار اللہ منوبرہ آپ لیفٹ سائٹ پہ مڑنے سے پہلے رکھیں آنکے بھی سی نون سپری جنگ نو ویکولی اگر کوئی تو اگر کوئی گاڑی ہے تب آپ رکھیں گے اگر کوئی گاڑی نہیں ہے تو پھر آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آئیس نو سی ٹریفکو آئیس ٹریفکو ہوتا ہے جو چوک ہے اس کے درمیان میں بنا ہوتا ہے ریپریزن تاتو ان فگورا جسا تصویر میں بنا ہے تو آئیس لودی ٹریفکو جو ہے وہ اس طرح کا بنا ہوتا ہے یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے اس کو کہ روڈ کے درمیان میں موجود ہے جو سی گاڑی ہے وہ صرف اور صرف جو ہے اپنے سیدھے ہاتھ پر موڑ سکتی ہے صحیح بات ہے سیدھے ہاتھ پر ہی موڑے گی سیدھی تو جا نہیں سکتی کیونکہ آئیس لودی ٹریفکو کے اوپر تو چڑھے گی نہیں اور لیفٹ سائٹ پر بھی نہیں جا سکتی تو صرف اور سے اس کا ایک رستہ ہے گاڑی سی کا کہ اس کو لازمی جو ہے رائٹ ہنڈ سائٹ پر ہی مڑنا ہے تو اس سوال بیرو ہے پیش نمبر ایٹین ہے یہ سائن کہتا ہے تو کہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ایک پینل لگا ہو تو بلکل صحیح ہے یہ جو سائن بورڈ ہے یہ ہے موڑ کا ٹھیک ہے کہ آگے ایک سے زیادہ ٹرن موڑ موجود ہے اور نیچے اسی طرح اس کے ساتھ پینل لگا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ 2.8 km تک جو ہے وہ آگے موڑ موجود ہے 19 question ہے نیوی کو لگ رو 3 اپلی کاتو رو 3 ہوتے جو سٹپنی ہوتی ہے اگر تو گاڑی کو وہ لگا ہوا ہے رو تا سکور تا مینشن کہتا ہے اور جو سٹپنی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا ہلکا ٹائر ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر آپ گاڑی کو سٹپنی لگی ہوئی ہے ایکسٹر جو ٹائر ہوتا ہے پڑھا گاڑی میں اگر وہ لگا ہوا ہے نون ایک انسنتی تو ٹرانسپورتار پیسجری تو جو آپ نے بریک لگائی ہے اور بریک لگانے کے دوران جتنا فاصلہ تیہ ہوا ہے صرف اس کے برابر ہے تو یہ سوال غلط ہے یہ ایک فورمولا ہے ٹھیک ہے اور فورمولا کہاں پورا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹوٹل ٹائم گاڑی کے رکنے کا برابر ہے آپ نے بریک لگائی اس دوران جو ٹائم لگا پلاس جو آپ کا ریاکشن آیا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو لگا کہ آپ بریک لگانی ہے ٹھیک ہے تو جتنی دیر میں آپ ریاکٹ کروگے ٹھیک ہے وہ ریاکشن ٹائم ہے وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوگا 21 question ہے کہ اگر تنکیزہ کہتے تھکاوٹ کو کہہ رہے آپ تھکوگی نہیں تو بہت اچھی آپ ڈرائیف کروگے تو سوال بالکل غلط ہے اگر کسی نے الکول پی وی ہے تو کبھی بھی ڈرائیف نہیں کرنے کی اجازت ہے بج نمبر 22 ہے کہ اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے مونیت تو مطلب جس نے تھیوری کا اگزیم پاس کیا تو اس کو فولی روس دیا جاتا ہے کہ اب جو ہے آپ ڈرائیفنگ سیکھ سکتے اس کی بات کی جاری ہے تو اس بندے کو گوی دے کر رہا ہے ڈرائیفنگ سیکھ رہا ہے اس کو سیٹ بیلٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس سوال بیلٹ کو غلط ہے سیٹ بیلٹ ہر صورت میں آپ نے لگانے ہی لگانی ہے پیچھ نمی 23 لسے نیال اے جو اے سگنل ہے سی انتگراد کو رو بی بی کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تعلق فرما تعلق پریچی دینتے کہتا ہے کہ پارکنگ سوری تھوڑی دیر کے لیے گاڑی روکنا منع ہے جو پیچھے رستہ گزر چکا ہے وہاں پر تو یہ سوال ویرو ہے اگر آپ بی ایرو کو دیکھیں تو بی پینل کو دیکھیں تو ایک ایرو بنائے جو کہ نیچے کی طرف ہے ٹھیک ہے تو جب ایرو نیچے کی طرف ہو تو مطلب پچھلا رستہ پیچھے نیچے 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 ریفیق راتو یہ سائن کہتا ہے چوک میں رکنا ہے اگر ٹرافک لائٹ ہے بی شک اس پہ یلو پیلی کلر کی جلتی بشتی ہوئی لائٹ ہے اگر سٹاپ کا سائن ہے تو جو مرضی ہے آپ نے رکنا ہی رکنا ہے بلکل اس سوال ویرو ہے سیدھے ہاتھ پر ایک داخلی رستہ ہے تو اس سوال غلط ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے چھوٹی سی جو بار بنی ہے یہ رائٹ ہینڈ سائٹ پہ سیدھے ہاتھ نہیں بنی بلکہ الٹے ہاتھ پہ بنی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ سیدھے ہاتھ پہ ایک چھوٹا روڑ داخلی رستہ ہے تو اس سوال غلط ہے جبکہ داخلی رستہ الٹے ہاتھ پر ہے بشیر نمبر 26 ہے کنسن تی تو اجازت ہے سورپاس سوورٹیک کرنا سیدھے ہاتھ سیدھے 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 ایک چوک میں ریگولات سیما فور جہاں پہ ٹرافک لائٹ موجود ہو سی اگر الوی کو لگاڑی دسورپسار جس کو آپ نے آورٹیک کرنا ہے آپ پتہ لگ جائے اس نے انڈکیٹر آن کی کہ اس نے الٹے ہاتھ پر مڑنا ہے تو پھر آپ آورٹیک کر سکتے ہیں نورملی کیا ہوتا ہے جب آپ گاڑی کو کرتے ہو تو ہمیشہ لیفت ہینڈ سائٹ سے کرتے ہو ٹھیک ہے نورملی دو کیسی ایسے جس میں آپ رائٹ ہینڈ سائٹ سے کر سکتے آورٹیک پہلا کیس جو اس کو بتایا ہے کہ آپ کو جس گاڑی کو آورٹیک کرنا ہے اگر اس نے انڈکیٹر لگا ہے بھائی کہ اس نے الٹے ہاتھ پر مڑنا ہے تو اگر ایک ٹرائفک ایجنٹ بہت دیر تک سیٹی بجا رہا ہے جو ویسل ہوتی ہے پریپوس تو ٹرائفک کو ٹرائفک سیروی پر کنسنتی رہے جگہ دے جو دی ویکول دی سکور سو ان سرویز دی مرجنس ایمبولنس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو آواز آئے کہ کسی ٹرائفک ایجنٹ نے زیادہ دیر سیٹی بجائی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایمبولنس آ رہی ہے تو آپ نے اس کو رستہ دینا ہے مطلب آپ نے دیکھ لینا کہ آپ کی گاڑی خراب تو نہیں ہے ٹائر ٹھیک ہے فیول ٹھیک ہے بریکنگ آئل ہر ایمبولنس ہے کون دوسی دیو فارش ان پسجیر جب کوئی پیسنجر مسافر گاڑی سے اترتا ہے بیزون ہی آپ چاہیئے تینیرے رکھیں پریزن تی کہ اپیر تورا اوپن ہونا کھلنا دل پور تیرا دروازہ دی دیس ترہ رائٹ ہینڈ سائٹ کا سیدھے ہاں تو اگر پیسنجر پیچھے گاڑی کا دروازہ کھول رہا تو اس نے بہت احتیاط سے کھول رہا ہے کہ گاڑی روڈ پر زائر کھڑی ہے تو کوئی بندہ تو نہیں آرہا کوئی گاڑی تو نہیں آرہی تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اگر سیدھے ہاتھ کا دروازہ کھول رہا کھائیاں کوئی بھی دوائیاں اس سے کیا ہوتا ہے غنودگی ہوگی آپ صحیح سے ایکٹیو نہیں ہوگے تو اس سے جو آئیڈیل آپ کی ڈرائیونگ سکیلز ہیں وہ خراب ہو سکتی ہیں